ہم اس میں علجے رہتے ہیں دیوبندی برعلمی شیعہ سنی اس میں اور لگتا ایسا ہے کہ یہ ایک معاشرے میں کا فرض جو ہے اس کی بھی تو کوئی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اگر یہ سارا کچھ پڑھ لیتا ہے سارے سبجیک وہ پڑھتا ہے اور سوچ سمجھ کے کہ میں یہ کروں گا وہ کبھی اس کی توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں وہ کیوں ان چیزوں کا محتاج رہتا ہے نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر ادھر کی غلط معلومات حاصل کرتا ہے پھر اسی کو پھیلاتا ہے اس کی یا تو تربیت ایسی نہیں ہو رہی ہے نہ وہ ہمارے پاس وہ خانقائن ہیں نہ وہ ڈیرے رہے نہ وہ بزرگوں کی محفلوں میں بیٹھ کر جو ہم سیکھا کرتے تھے تو وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی صرف وہ حضرت گوگل صاحب آگئے ہیں اس کی وہ معلومات پر یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کا بھی کچھ زیادہ عمل دخل ہمارے معاشرے میں نے اطاعت کی طلب ہے بلکہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بات وہی ہے کہ وہ جو صحبت صحبت سالے تورا سالے کنت نیکی صحبت نیک بناتی ہے صحبت تالے تورا تالے کنت برے کیسے برا بناتی ہے اور نبی نے یہی بتایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اسی طرح فرمایا کہ کہ آدمی اسی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پہلے غور فکر کر لیا کرو میک شور کر لیا کرو کہ کسی دوست بنا رہا ہوں تو کیونکہ آپ کا دین وہی ہو جانا جو دوست کا ہے لہذا دوست کو میک شور کرو کہ وہ ہے کون گمراہ یا ہدایت پر ہے تو نبی نے سب ہدایت دین لیکن آج اصل میں ہوئی بات صحبتیں ختم ہو گئی اللہ والوں کی صحبتیں علماء کی صحبتیں خاص طور پر یہ اس وقت جو زمانہ کرونا وائرس کی وقت سے آیا وہ صحبتیں بھی ختم ہو گئی تھوڑی بہت جو تھی وہ تو سارا آن لائن ہی چڑھا گیا معاملہ آن لائن بھی چڑھو کوئی بات نہیں اس میں بھی آئیں آن لائن بھی بھی لائی بیٹھے زوم میں بیٹھے آن لائن لائی پروگرام میں بیٹھے تو بھی غنیمت ہے وہ بھی ختم ہو گیا نتیہ کیا ہوگا وہ جو مولانا گوگل کیا آپ نے بات کی وہ مولانا گوگل سے پوچھتے ہیں وہ جو بتا دیتا ہے آج کا نوجوان اسی کو اڈاب کرتا ہے اب وہ کس نے ڈالی ہوئی ہے گوگل میں کس نے کی ہے نتیہ کہ اب تو یہ چیزیں باشگاف ہو چکی ہیں کہ یہودیوں عیسائیوں نے کتری ویب سیٹ اسلام کے نام سے ڈال دی ہیں قادیانیوں نے کتری ویب سیٹ یا القرآن کے نام سے ڈال دی ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے آپ گمرائی کے اندر آہستہ سے گھستے چلے جاتے ہیں یعنی فیزیکلی صحبتیں ضروری اور دوسری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی خوبصور ایک دعا بتائیے میں تو ہمیشہ اس دعا کی تعلیم دیتا ہوں کہ آپ کس مسئلک پہ ہیں یا نہیں ہیں کنفیوز ہیں آپ یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں اور کیا اے اللہ مجھے حق حق کر کے دکھا دے اور اس کی پیروی کی توفیق دے دے اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق دے آپ ہر نماز کی پر سات دفعہ ہاتھ اٹھا کے مانگ لیں اللہ تعالیٰ اپنے منگتے کو خالیات نہیں چھوڑتے خاص ہو جس کو ہدایت چاہیے ہو کہ جس کا سبق پہلی صورت میں دیا کہ اے دن ہے سراط المستقیم سراط اللہ زینا نام تعلیم کہ انہی ہدایت کو اللہ نے سب سے بڑی دعا قرار دیا تو فرمایا کہ سب سے بڑی دعا ہدایت کی اور یہ بندہ مجھے ہدایت مانگ رہا اور میں دے نہیں رہا ایسا نہیں ہو سکتا آپ کے دو دفعہ ہاتھ اٹھیں گے تیسی دفعہ آپ کے اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے ہدایت والوں کے ساتھ جوڑ دیں گے آٹومیٹیکلی آپ حق والوں سے جوڑ جائیں گے آپ کو محل کرنے ہی زورت نہیں تو وہی تومینون باللہ کی جو شان تھی کہ تامرون بالمعروف اللہ پر کامل یقین کر کے ہاتھ آپ اٹھائیں اللہ منظر پہ پہنچائے نہ تو پھر آپ کسی سے پوچھیں سبحان اللہ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائلی سبحان اللہ